جی ناظرین آج میں بات کروں گا گورمنٹ ہائی سکول سنئی ڈسٹک کونچ اور دھون سن رپورٹ جس میں جو ہے ان سی سی یونٹ جو ہے وہ بہخوبی اپنے کام جو ہے وہ انجام دے رہی ہے اور یہ ان سی سی یونٹ جو ہے ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب کی سپر وین میں اور ہمارے جو ماسٹر فیزیکل ایڈوکیشن ماسٹر ہیں محمد رفیدار صاحب ان کی سپر وین میں جو ہے یہاں پر بہت سارے کام انجام دے رہی ہے جیسے نشہ مکت بھارت ابیان پہ یا کلین لائننس پہ یا دوسری ایکٹیوٹیز مارچ بغیرہ پندرہ آگست سبی جنواری کے موقع پر جو ہے وہ یہ کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ایکٹیوٹیز کیسے ہی کرتے ہیں اور بچوں سے بات بھی کریں گے کچھ کے بچے کیسا محسوس کر رہے ہیں اس ایم سی سی یونٹ کے ناگے چیوں ہیں ڈوز تین چار ہیں ڈوز تین چار ہیں گٹت دنی ترمیے آگ لئٹنگا پيجھے ملЧ ڈا dois بیش راپ تو ناظرین اب میں بات کرنا چاہوں گا بچوں سے بھی بچے کیسا محسوس کرتے ہیں اور کون کون سی ایکٹیوٹیز جو ہے یہاں پر انجام دیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ سے کیا نام ہے بچے آپ کا انتیاز احمد انتیاز احمد جی کیا کیا ایکٹیوٹیز آپ یہاں پر کرتے ہیں سر یہاں سب سے پہلے جی خاص حیال ہے وہ دسپلوم کا آرادتے ہیں اس کے بعد یہاں پریپیر ہوتے ہیں ہمارے کیمپ لگائے جاتے ہیں ہی ماشاءاللہ آپ پر میں سے کچھ ڈbingہ اوپن بتا کرنا چاہے گا آگے پچے کے پاس آپ آپ دویں كی بٹوا کیا نام ہے آپ خلاق مصار مکار ساکھ کے پہلے تو ہمارا那个 futures가 طرف خاص کر heartbreaking ہم یہ بھی بھی بکتے تھے اس کے بعد ہم کھل کرتے ہیں مارچ پاس کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے جو جتنے بھی کیمپ لکھتے ہیں وہ آرمی کے انڈر لکھتے ہیں آرمی کے انڈر کیمپ لکھتے ہیں مشروع آپ نے سنا ہے کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ایک تو نشہ مکت بھارتبیان اور کلین لائننس اور پھر مارچ پاس جیسے پندرہ آگست ہو یا چھبی جنوری ہو مارچ پاس کے پروگرام اس کے بعد نشہ مکت بھارتبیان کے تیات جو ہے ریسنگ ایکٹیوٹیز اور دوسری ایکٹیوٹیز جو ہے یہ سارے کی جاتی ہیں اور سارے پروگرام جو ہے انڈین آرمی کے انڈر ہی ہوتے ہیں تو آخر میں پھر میں بچوں سے گزاش کروں گا کہ ایک بار پھر آپ جو ہے وہ اپنی پریڈ جو ہے وہ دکھائیں گے اور تاکہ اس کے بعد جو ہے ویڈیو ہم کروز کروں موسیقی کیوں کی کرنے کیوں کی کرنے سٹھی کرنے کیوں کی کرنے سٹھ infect مشارے ان کے سٹھ موسیقی